جب یشور مانوشی کی پرکشا لیتا ہے اب وہ مانوشی کا سمرت بھی بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ ادھگ بدھیمان اور طاقتور بن سکے چلتے سمیں خیال رکھے چلنے کا بولتے سمیں خیال رکھے بولنے کا سنتے سمیں خیال رکھے سننے کا آپ کا اصلی مقابلہ کیول آپ سے ہے آج یا آپ خود کو بیتے کل سے بہتر پاتے ہیں یہ آپ کی سب سے بڑی چیت ہے اپنے ہر دن کا انت ایک سکارت مک سوچ کے ساتھ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ چیزیں کتنی کٹھیں تھیں آنے والا کل چیزوں کو بہتر بنانے کا ایک نیا اوسر ہوگا آدمی کی صحیح پہچان تب نہیں ہوتی جب اس کا جیون آرام چین اور سویدھا میں گزر رہا ہو بلکہ اس کی صحیح پہچان تب ہوتی ہے جب وہ چونتیاں سمسیاں سنکٹ اور پرتیوات سے گزرتا ہے کبھی مت سوچو کہ آپ اکیلے ہو بلکہ یہ سوچو کہ آپ اکیلے ہی کافی ہو رونا بند کرو اور اپنی تکلیف سے لڑنا خود سے سکھو کیونکہ ساتھ دینے والے بھی شمسان سے آگے نہیں جاتے ہیں جیون میں کبھی کسی دن کے لیے پستانہ نہیں چاہیے کیونکہ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں زندگی میں اگر کوئی راستہ دکھانے والا دوست ہے تو وہ ہے ہمارا انبھاؤ ایک گلتی ہمارا انبھاؤ بڑھا دیتی ہے اور انبھاؤ ہماری گلتیوں کو کم کر دیتا ہے جب من کمجور ہوتا ہے تو پرستیتی سمسیا بن جاتی ہے جب من ستھیر ہوتا ہے تو پرستیتی چونتی بن جاتی ہے جب من مضبوط ہوتا ہے تو پرستیتیاں آوسر بن جاتی ہے زندگی تو تب پلٹ گئی میری جب مجھے گرانے والا کوئی اپنا نکلا دکھ سدہ پیچھے کی اور دیکھتا ہے چنتہ ادھر ادھر دیکھتی ہے لیکن وشواس ہمیشہ آگی کی اور دیکھتا ہے آپ کوئی امید ہی نہیں رہی زندگی سے اسے جیسا چلنا ہے ویسے چلے ہم کسی کی نظر بدل سکتے ہیں پر کسی کا نظریہ نہیں زندگی میں الجھینے کم نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کسی بڑے مقام کو حاصل کرنے والے ہو تھوڑا انسان کو سمجھنا سیکھئے جناب یوں اس کان دیکھ کر درد کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں زندگی میں الجھینے کم نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کسی بڑے مقام کو حاصل کرنے والے ہو پرندے رکمت تجھ میں جان باقی ہے منزل دور ہے ابھی بہت اڑان باقی ہے یوں ہی نہیں ملتی رب مہروانی ایک سے بڑھ کر ایک اندازہ ابھی باقی ہے زندگی تو تب پلٹ گئی میری جب مجھے گرانے والا کوئی اپنا نکلا جتنا چاہے رولالے مجھے زندگی ہر لمحہ ہس کر گجار گوگار تیار رہو زندگی اور موسم سے دوست کب اپنا رکھ پدھلی دیکھ یا بھرو سکھ اپنی اچھائی کو ثابت مت کرو وقت آپ کی اچھائی کو سبق کے ساتھ ثابت کر دے گی مور جاتے ہیں رشتے حالاتوں میں بھی اکثر ہر بار قصور انسانوں کا ہی نہیں ہوتا مشکل ہو جاتا ہے اس ماحول میں جینا جہاں لوگوں کو تمہاری کوئی ضرورت نہ ہو زندگی کے پرانے پنوں کو پلٹ کر نئے پنوں سے زندگی لکھنا ہی زندگی کا راز ہے اپنے لیے نہیں تو اس کے لیے کامیاب بنوی جو آپ کو ناکامیاب دیکھنا چاہتے ہیں دل بڑا ہو تو دوست بنتے ہیں اور اکل بڑی وہ تو دشمن دشمن تو خیرات بن لیتے ہیں بس تھوڑا سا کامیاب تو بن جاؤ اس انسان پر ہمیشہ بھروسہ کرنا جو آپ کے مصرحات کے پیچھے کے دکھ کو جان لیتا ہے چلتا رہوں گا اپنے لکش کے پت پر چلنا سیکھ جاؤں گا یا تو منزل ملے گی یا پھر اچھا مسافر بن جاؤں گا زندگی کی ہر چیز ٹھوکر کھانے سے توڑ جاتی ہے بس کامیابی ہی ہے ٹھوکر کھانے سے ملتی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا پلیس لائک سیئر اور سبسکرائب اگر لوگ چپ رہنا سیکھ لے تو کچھ سوالوں کی جواب مددخط بھی جاتے ہیں یہ زندگی کی حقیقت ہے جناب لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں اور ابنی زد نہیں ایک چھوٹی سی زندگی ہے اس میں ارمان بھی بہت ہے لیکن ہمدل نیام کوئی نہیں ہو اور انسان بہت ہے زندگی کسی ایک غلام نہیں وہ کسی کے آگے جھوٹی ہے سانس روک جائے لوگوں کی پر وہ ارمتی نہیں ہے تم زندگی سے چاہ کر بھی کچھ نہیں لے سکتے ہیں زندگی تمہیں وہ دے گی جس کے تم قابل ہو اگر کچھ کرنا ہے زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا عشق محبت پیار کی دنیا سے دور رہنا اگر آپ سچ میں کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اس کام کو کرنے کا ویچار کریں جو کام لوگوں کو ناممکن لگتا ہے زندگی دو چیزوں پر ٹھکی ہوئی ہے ایک قسمت اور دوسری محنت سفلتہ کے لئے کم سے کم ایک کا پاس ہونا بہت ضروری ہے جب آپ کو اپنی تعریف سن کر مزا آئے تو سمجھ لینا سفلتہ آپ سے بہت دور ہے اس دنیا میں سفل ہونے کا ایک ماتر راج یہ ہے اس علاہ پر عمل کرو جو آپ دوسروں کو دیتے ہو آپ کے کرم سے ہی آپ کی پیچان ہے اور نہ ایک ہی نام کے تو ہزاروں انسان ہیں زندگی ہر کٹنائی میں ایک نئی سیٹ دے جاتی ہے جو سمجھ جاتا ہے جندگی کے اشارے اس کی قسمت چمک جاتی ہے ناکام لوگ دنیا کے ڈر سے اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں اور کامیاب اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں ہم اتنے سفل ہوں گے ایک دن کہ تمہیں معافی مانگنے کے لئے لائن میں کھڑے ہونا ہوگا اس سے محبت کرتا بھی تو کیسے لوگ پیسے پر بکنے لگے میں انہیں خیر نہ پایا محبت کرتا بھی تو کیسے